اسلامی مانیتہ کے انصار رمجان مہنہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے اس مہنے روزہ رکھی جاتے ہیں پانچو وقت کی نماز عطا کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس مہنے کی جانے والی عبادت کا سواب انیم مہنوں سے کئی گناہ زیادہ ملتا ہے روزیدار کے لیے اللہ جنت فرماتے ہیں رمجان کا پاک مہنہ اسلامی کیلنڈر کے انصار سال کا نوہ مہنہ ہوتا ہے اسے عبادت کا مہنہ کہا جاتا ہے جس میں مسلم سمدائے کے لوگ دوارہ انیوار یا روپ سے روزہ رکھا جاتا ہے رمجان کا پاک مہنہ اسلامی کیلنڈر کے انصار سال کا نوہ مہنہ ہوتا ہے اسے عبادت کا مہنہ بھی کہا جاتا ہے جس میں مسلم سمدائے کے لوگ دوارہ انیوار یا روپ سے روزہ رکھا جاتا ہے اسلامی مانیتہ کے انصار رمجان مہنہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے اس مہنے روزہ رکھے جاتے ہیں پانچو وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس مہنے کی جانے والی عبادت کا ثواب انیم مہنوں سے کئی گناہ زادہ ملتا ہے روزیداروں کے لیے اللہ جنت عطا فرماتے ہیں رمضان کے مہنے میں سہری اور افتار یہ دو محتو پور نرس میں ہوتی ہے رمضان کے دینوں میں صبح کے سمیں جب بھوجن کیا جاتا ہے تو اس کو سہری کہتے ہیں اسے روایت کو دن میں سورج کے نکلنے سے پہلے کیا جاتا ہے سہری کرنے کو سنت بھی کہا جاتا ہے وہی دن بر روزہ رکھنے کے بعد شام کے سمیں جب سورج ڈوب جانے کے بعد روزہ کھولا جاتا ہے اسے افتار کہا جاتا ہے کیمیرہ پرسن راجکمار موڑ کے ساتھ اب شیق پانسی کے ریپورٹ بی سی این نیوز